بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کل شئی قدیر بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قابل ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے اور وہی بہت عزت والا اور بہت بخشش والا ہے اللذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر ہل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین یا قلب الیک البصر خاصئا وہو حسیر وہ جس نے ایک دوسرے کے پر سات آسمان بنائے اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا بس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے کوئی رخ نا نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی مانل پلٹ آئے گی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعِلْنَاها رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا اور ہم نے ان کے لئے بھڑکتی آگ کا عزاد تیار کر رکھا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِقْسَ الْمَصَيِّرِ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ افر کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی بڑا ٹکھانا ہے اِذَا اُوْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِقًا وَهِيَ تَفُورُ جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگھار سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيِّرِ كلما أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَعْتَرَفْنُ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ معلوم ہوتا ہے کہ غزب سے پھٹ جائیں گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائیں پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہوئے اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزق والوں میں نہ ہوتے تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو دوزقیوں کے لئے فٹکار ہوئے بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا سواب ہے اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے بے شک وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا حالانکہ وہ ہی ہر باریکی کو جاننے والا بڑا خبردار ہے وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو تابع کر دیا تو تم اس کے راستے میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے اے امینتم من فی السماء ان يخسف بکم الارض فایذا هي تمور ام امینتم من فی السماء ان يرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دسا دے تو وہ زمین اچانک کافنے لگے یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جل جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھلائیا تو میرا انکار کیسا ہوا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْغَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَطْبِضْ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹھتے ہوئے پرندے نہ دیکھیں انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَةً بَلْ لَلَجُو فِي عُطُبِّئُ وَنُفُورِ یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں دھیٹ بن گئے ہیں اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ اَفَمَنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى صِرَاطِ مِسْتَقِيمِ تو کیا جو اپنے موں کے بلک امدھا چلے وہ زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان اور آنکھ اور دل بنائے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکھٹا کیا جائے گا وَيَاقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينَ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف در سنانے والا ہوں فلما رأوه زلفتا سیئت وجوه الذین کفروا وجوه الذین کفروا وَقِيلَ هَذَا الْلَذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے موں بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ اَوْ رَحِمَنَا اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تو تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا دے گا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْنَيْهِ تَوَكَلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضلالٍ مُبِينَ تم فرماؤ وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا تو تم جل جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَائِمْ مَعِينَ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبحوں کو تمہارا پانی زمین میں دھت جائے تو وہ کون ہیں جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بیتا ہوا پانی لاتے صدق اللہ العظيم